دوستو سعودی عرب کے اندر ایک بہت ہی عجیب و غریب اور گھٹیا چیز ہو رہی ہے سعودی عرب میں ہم جنس پرستی کو فروغ دینے والے قوس قضا کے رنگوں والے کھلونے پیش شمار مارکٹ کے اندر لائے جا رہے ہیں جنہیں سعودی حکام نے زبط کر لیا ہے دوستو الاخباریہ کی ریپورٹ میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وزارت کامریز کے اہلکار دارالحکومت ریاض کی دکانوں سے مختلف اشیاء زبط کر رہے ہیں اور سعودی عرب کے سرکاری ٹیلویین کے مطابق حکام نے قوس قضا کے رنگوں والے کھلونے اور بچوں کے کپڑے زبط کر لیے ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے باعث ہم جنس پرستی کو فروغ ملتا ہے دوستو الاخباریہ کے ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ ان میں والوں پر لگانے والے کلپس، پوپٹس، ٹی شرٹس، ہیٹ اور پینسل کیس وغیرہ شامل ہیں ایک اہلکار کا کہنا تھا کہ یہ اشیاء اسلامی نظریہ اور معاشرتی اقدار کے منافی ہیں اور ان کے ذریعے ہم جنس پرست رنگوں کو فروغ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے بزارت کامریس نے ایک الہدہ ٹویٹ میں بتایا کہ ان کی ٹیموں نے ایسی مسنوات جن میں علامتیں یا نشانیاں موجود ہوں جن میں معاشرتی اقدار اور اسلامی نظریہ سے ان حراف کو فروغ دیا جائے اور یہ عام سمجھ بوجھ کے منافی ہو ان سب کو بند کیا جا رہا ہے بیان میں مزید کہا گیا کہ ایسی دکانیں جن میں کے فروغ بھی رکھی جائیں گی انہیں جرمانوں کا سامنا ہو سکتا ہے دسمبر میں قطری حکام نے اعلان کیا تھا کہ انہوں نے قوسے قضاء کے رنگوں والے کھلونے دکانوں سے زبط کیے ہیں کیونکہ ان پر اسلامی اقدار کے منافی نارے درج تھے یوں تو سعودی عرب میں سنفی شناکت یا جنسی رجحان کے حوالے سے کوئی قانون موجود نہیں ہے لیکن شادی سے باہر جنسی تعلقات اور ہم جنس پرست سیکس سختی سے ممنوع ہے ملک میں اسلامی قانون کی تشریح کے مطابق متفقہ ہم جنس پرست سیکس کی سزا موت یا پھر کوڑے ہیں یہ اس بات پر منصر ہے کہ الزامات کتنے سنجیدہ ہیں ملک میں مردوں کے لیے یہ بات غیر قانونی ہے کہ ان کا رویہ خاتین جیسا ہو یا وہ خاتین کے کپڑے پہنے اور ایسی آن لائن ایکٹیوٹی جو پبلک آرڈر مذہبی اقدار پرائیویسی اور معاشی اقدار کے منافی ہو اپریل میں سعودی عرب کے سنما گھروں میں فلم ڈاکٹر سٹرینج ان دا ملٹائے ورس آف میڈنس نہیں دکھائی گئی کیونکہ ڈیزینی نے سعودی حکام کی فلم سے ہم جنس پرست حوالے نکالنے کی درخواست مسترد کرتی تھی ایک ڈیزینی کے قریبی ذرائع جو ہیں وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ان کی نئی انیمیٹڈ فلم لائٹ یئر جس میں ایک ہم جنس پرست بوسہ شامل ہے اس پر بھی سعودی عرب کے جانب سے پابندی آیت کر دی گئی ہے سعودی حکام نے تحال ایسے کسی اقدام کی تزدیق نہیں کی لیکن ملک کی دو مرکزی سینما چینز ان کی سکریننگ کی تشہیر نہیں کر رہی متحدہ عرب امارات کی وزارت سقافت کا گہنا تھا کہ انہوں نے پیر کو لائٹ یئر پر پابندی آیت کر دی تھی کیونکہ یہ ملک میں میڈیا پر چلنے والے مواد کے میار کی خلاف ورسی تھی اب آپ اندازہ لگائیے کہ وہ کون سی ایسی طاقتیں ہیں جو کہ ان وہ مالک کے اندر جن کو مسلمان بہت ہی زیادہ اپنے دل کے قریب رکھتے ہیں ان وہ مالک کے اندر اس طرح کی گھٹیا چیزیں جو ہیں پروپاگیٹ کر رہے ہیں اور پھر یہ لوگ انہیں پوسٹ بھی کر رہے ہیں پیارے دوستو آپ اندازہ لگائیے کہ سنما گھروں کے اندر جا کر جب آپ شوز دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کے بچوں کو ہمجنس پرستی یعنی کہ ہومو سیکچوالیٹی دکھائی جائے جب مارکٹ میں کپڑے خریدنے کے لیے آپ جائیں تو آپ کے بچوں کے کپڑوں کے اوپر اس طرح کے رنگز ہیں وہ لگائے گئے ہوں یا پھر سکولز کے اندر اس طرح کی تعلیمات بچوں کو دی جا رہی ہو تو وہ کس طریقے سے پروسپر کریں گے یا پروگریس کریں یقینی طور پہ آپ سب لوگوں کے ذہن میں میری طرح یہ بات بلکل کلیئر ہے کہ بھئی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اگر آپ ایک ملک کے اندر اس طرح کی چیزیں پروپگیٹ کریں گے انہیں اتنا زیادہ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے اس کو خوبصورتی کے ساتھ بیان کرنے کوش کریں گے تو یہ پوسیبیلٹی اس کی بنے گی نہیں تو یہ بات سمجھنا بہت اہم ہے بڑا ضروری ہے دوستو سینما گھروں میں جا کر جب آپ نظر دوڑائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ڈاکٹر سٹرینج جو اس کا سیکول جو بھی نیا ہے پچھلے دنوں یعنی In The Multiverse Of Madness یہ آپ کو پاکستان بھارت بنگلہ دیش کے اندر دوبائے کے اندر سعودی عرب کے اندر ان جگہوں پہ نظر ہی نہیں آئی وجہ اس کی صرف اور صرف ایک ہی ہے وہ آپ سب لوگوں کو پتا ہے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ان تمام جگہوں کے اوپر اگر آپ لوگ کسی بھی طور پہ ہمجنس پرستی کو سپورٹ کرتے ہوئے دکھائی دیئے تو آپ کو اچھی خاصی سزا ہو سکتی ہے سنسر بوٹ کے اہلکار یہ بتاتے ہیں کہ ہمجنس پرستی سے متعلق ایک سین کی وجہ سے اعتراض اٹھایا گیا مگر امید ہے کہ آئندہ ہفتوں کے دوران اسے فل بوٹ ریویو کے بعد ریلیز کیا جا سکے گا لیکن یہ کام ابھی تک نہیں ہو پایا اس کا سیکل بنایا گیا عالمی سطح پر چار مئی کو ریلیز ہونے والی اس فلم میں برطانوی اداکار بینیڈک کمبر بیچ ڈاکٹر سٹرینج کا مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں یہ جادوگر کا ایک افسانوی کردار ہے جو اپنی خاص طاقتوں کی مدد سے برائی سے رٹتا ہے سوشل میڈیا پر بعض سارے فین کے تفسروں سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان میں بھی ایسے کافی سارے فین ہیں جیسے امامہ نے لکھا کہ انہوں نے جمعہ کو یہ فلم دیکھنے کی مکمل تیاری کر لی تھی اور ٹکٹ بھی خرید دیا تھا مگر این وقت پر معلوم ہوا کہ بھئی شو جو ہے وہ کینسل کر دیا گیا ہے اسی طریقے سے کچھ اور لوگ وہ بھی سوالے سے باتیں کرتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ پاکستان میں آخر ڈاکٹر سٹرینج پر اعتراض اٹھایا کیوں گیا پاکستان میں ڈاکٹر سٹرینج کی نمائش منسوخ ہونے پر جب بی بی سی نے سینٹرل فلم سینسر بورٹ کے ایک اہلکار سے رابطہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ فلم میں ہم جنس پرستی سے متعلق ایک سین پر اعتراض اٹھایا گیا تھا اعتراض کی وجہ ہم جنس پرستی سے متعلق ایک سین ہے لیکن میرا خیال ہے کہ اگر اسے ہٹا دیا جائے تو یہ کلیر ہو جائے گی اس کے علاوہ اس پر کوئی خاص اعتراض نہیں ہے اس سوال پر کیا کہ ڈاکٹر سٹرینج پر پاکستان پابندی لگائی جا سکتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پابندی تو بات کی بات ہے ابھی پہلے ہمارے سامنے پیش کی جائے گی اور اس کا فل بورڈ ہوگا سینٹرل سینسر بورڈ نے یہ فلم ایک بار دیکھی تھی اور اس پر چھوٹا سا اعتراض تھا جو ممکنہ طور پر کلیر ہو سکتا ہے رویٹرز کے مطابق سعودی عرب سمیت بعض مشرق کی مشرق بستہ کہ جو ممالک ہیں انہوں نے بھی ڈاکٹر سٹرینج کو اس کی اصل حالت میں منظور نہیں کیا یہاں بھی پابندی کی وجہ وہی کچھ سے جو ہیں وہ سیکس سینز ہیں جن کے بنا پر ہم جنس پرستی کا توتی بول رہا ہوتا ہے دوستو ایک سوال اور اٹھایا جاتا ہے وہ یہ کہ مردوں کے مقابلے میں خاتین جو ہیں وہ کیوں اپنے رویے تبدیل کر رہی ہیں تو دیکھیں ایک وقت تھا جب ہم صرف قوسے قضا کے پرچم سے واقف تھے مگر آج مختلف رنگوں کے پرچم پائے جاتے ہیں جو جنسی رجحانات کے تنوں کی بات کرتے ہیں لوگ اب بظاہر سیکس کے بارے میں کھل کر بات کر لیتے ہیں روایت سے ہٹ کر مختلف شناختیں جو پہلے غائب رہتی تھیں اب کھل کر سامنے آ رہی ہیں اور مین سٹریم کا حصہ ہے اس موضوع پر کھل کر بیض ہونے سے جنسی شناختوں میں اب نرمی آنے لگی ہے اور لوگ اپنی جنسی شناخت آسانی سے تبدیل بھی کر پاتے ہیں نئی تحقیق سے معلوم ہوا کہ کئی ملکوں میں یہ تبدیلی ایک گروہ میں زیادہ واضح ہے خاتین زیادہ آسانی سے اپنی جنسی شناخت تبدیل کر پاتی ہیں اور مردوں کے مقابلے ان کی شرعہ کہیں زیادہ ہے تو اس فرق کی وجہ کیا ہے ماہرین سمجھتے ہیں کہ اس میں کئی اناثر شامل ہیں خاص کر سماجی ماحول جن کی بدولت خاتین زیادہ آسانی سے روایتی سنفی کرداروں اور شناختوں کو توڑ پاتی ہیں ان نئی معلومات کے باوجود سوال اب بھی برقرار ہے کہ مستقبل میں تمام سنفوں کے لیے اپنے جنسی رجحان کو تبدیل کرنے سے کیا مراد ہوگا نیو یارک میں بنگیمٹن ہیومن سیکچویلٹی ریسرچ لاب میں شان میسی اور ان کے ساتھی قریباً ایک دہائی سے سیکس سے متعلق رویوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں ہر ایک تحقیق میں وہ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ جنسی رجحان اور سنف سے متعلق وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں انہیں احساس ہوا کہ وقت کے ساتھ یہ ڈیٹا بہت تبدیل ہوا ہے اور ان کے پاس جنسی کچھش سے متعلق معلومات کا خزانہ دستیاب ہے انہیں پتا چلا کہ دوزار گیارہ سے دوزار انیس کے درمیان کالج کی خاتین میں صرف مردوں کی طرف مائل ہونے کا رجحان بہت زیادہ جو ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے اور سن دوزار انیس میں پینسٹ فیصد خاتین نے بتایا کہ وہ صرف مردوں میں دلچسپی لیتی ہیں اور باقی جو پینس فیصد ہیں وہ ساری کی ساری عورتوں کے اندر اندرستید ہے